اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں نام حمزہ ہے آج ہم پساتو پروسیمو اور لیمپر فیتو میں ڈیفرنس دیکھیں گے کہ ان میں ڈیفرنس ہے کیا کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پساتو پروسیمو اور لیمپر فیتو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ یہ کون سے دونوں ٹینٹس ہیں آج ہم اسی کنفیوزن کو مل کے دور کریں گے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی پساتو پروسیمو جیسے کہ ہم آر ریڈی اس پر تین ویڈیو بنا چکے ہیں جی پساتو پروسیمو میں آپ کو صرف تین پوائنٹ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی یاد نہیں رکھنی ہوں گی بس آپ کے ذہن میں یہ تین چیزیں ہونی چاہیے کہ کون سی سب سے پہلے یہ چیز کے پساتو پروسیمو میں پساتو پروسیمو یہ میں دو پیا پی سے ڈبل پی سے شو کر رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پساتو پروسیمو ایک کمپلیٹ ایکشن ہے کمپلیٹ ایکشن ہے کہ کمپلیٹ کام ہے کمپلیٹ ایکشن سیکنڈ آئی جی کہ یہ ہوتا ہے یہ ڈن ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ یہ ڈن ہوتا ہے only once اور یہ repeat نہیں ہوتا یہ repeat نہیں ہوتا یہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور repeat اور repeat نہیں ہوتا پساتو پروسیمو تھرڈ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کا ایک start اور ایک end point ہوتا ہے اس کا time of duration ہوتا ہے پساتو پروسیمو کا یہ کب start ہوتا ہے اور کب end ہوتا ہے یہ اس کا starting اور ending point ہوتا ہے starting s سے اور ending e سے starting اور ending point ہوتا ہے پساتو پروسیمو کا اگر آپ کو یہ تینوں point کا پتا ہے تو آپ پساتو پروسیمو کو بہت اچھے طریقے سے use کر سکتے ہیں example دیکھتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو clear ہوگا سب سے پہلے آجی یہ رہی اومن جہا تو انہا پیچسا yesterday I ate a پیچسا eat a یہ eat کی فارم ہے eat second form eat eat first form ہے اور second اس کی فارم eat اور eaten yesterday I ate a پیچسا کل میں نے پیچسا کھا لیا اب یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک complete action ہے یہاں پہ وہ repeat نہیں کر رہا کہ کل ہی اس نے پیچسا کھریدا اور کل ہی اس نے کھا لیا یہ complete action ہے next ڈیمپر فیٹو پیچسا کھا لیا ڈیمپر فیٹو بنا چکے ہیں فل ڈیٹیل کے ساتھ کہ لیمپر فیٹو ہے کیا اور آپ انہیں کن condition میں use کر سکتے ہیں اور اس کے کیا uses ہیں جو کہ بہت important ہے میں آپ کو یہ ہی recommend کروں گا اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ جا کے پہلے دیکھیں کیونکہ فل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے وہاں discuss کیا ہوا ہے کہ لیمپر فیٹو ہے کیا اچھا لیمپر فیٹو میں آپ کو کیا جو تین چیزیں ہیں یا تین things آپ کے کیا mind میں ہونی چاہیے سب سے پہلے لیمپر فیٹو میں لیمپر فیٹو لیمپر فیٹو اس میں سب سے پہلے جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ تو ایک complete action تھا بہت یہ habitual action ہوگا habitual مطلب continuous section ہوگا اور habitual habit کا مطلب عادت اور یہ عادتی عمل ہوگا کہ عادت کے طور پر کرتا ہوگا habitual ہوگا ریگولر طور پر یہ کرتا ہوگا جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ جب یہ لیمپر فیٹو دن ہو جاتا ہے مطلب اسے آپ کر لیتے ہیں لیمپر فیٹو کو تو یہ repeat ہوتا ہے اس کا time of interval repeat ہوتا ہے یہ continuously repeat ہوتا ہے third پہ یہ کہ اس کا starting اور end point تھا but اس کا جو ہے یہ undetermined ہوتا ہے undetermined اس کا time of interval undetermined ہوتا ہے time of period کہ آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا starting point کیا ہے undetermined ہوتا ہے کیونکہ یہ continuous ہوتا ہے repeat ہوتا ہے اس time اس لئے undetermined ہے اور habitual بھی ہوتا ہے example دیکھتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو clear ہو جائے گا سب دیکھ دیکھیں یہ سیم پر ہے جی یہ سیم پر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ continuous action ہے اور habitual بھی ہے continuous ہے وہ ہمیشہ کھاتا تھا continuous بھی ہے اور habitual بھی کیونکہ وہ جب چھوٹا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ pizza کھاتا تھا اب جہاں پہ time of interval بھی نہیں بتا کی habit تھی habitual تھا اس لئے وہ pizza کھاتا تھا next ڈی قاندو انداؤو ان پشینہ دی سولی تو پھر دوئے اور جب میں پول پہ جاتا تھا تو میں دو وار سویم کرنی کا عادی تھا used to کسی چیز کا used to ہو جانا عادی ہو جانا ریگولر ہو جانا کسی چیز کا اب یہاں پہ بھی دیکھیں جب یہ used to آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ repeat کرتا ہے اس کی habit بن چکی ہے عادی ہو گیا اس چیز کا یہ بتا رہا ہے یہ limper فیٹو کی example ہے یہ پہ یہ بتا رہا کہ two hours but یہ پہ لکھا ہوا ہے کہ undetermined time of interval but اگر آپ گھوٹ سے دیکھیں یہ تو two hours ہیں ٹھیک ہے برہ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کس دو hours swimming کرتا تھا وہ 9 سے لے کے 11 بجے تک کب تک swimming کرتا تھا وہ یہ تو بتا رہا کہ 2 گھنٹے کرتا تھا وہ specific time نہیں بتا رہا کہ 9 بجے تک وہ 9 بجے تک وہ swimming کرتا تھا اس میں یہ show نہیں کر رہا جو کہ ایک symbol ہے کس limper فیتو کا یہ تھی example اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جی ان دونوں کی example اکٹھے میں کچھ مزید example ہے وہ کون سی ہیں جی سب سے پہلے آجی یہ present perfect مطلب پساتو پروسیمو پساتو پروسیمو اور یہ imperfect limper فیتو limper فیتو اچھا جی کیا جی سب سے پہلے example ہے جی یہ رہی لہو رات دلے نو و ی لے تری دی شی yesterday I work from nine till one کل میں نے نو بجے سے لے کر ایک بجے تک کام کیا یہ ایک complete action ہے کہ اس نے نو بجے سے لے کے ایک بجے تک کام کیا اور اس میں یہ بتا رہا ہے ایک starting اور ending point کہ نو بجے سے لے ایک بجے تک اس نے کام کیا ہے اچھا جی other side دیکھتے ہیں imperfect کی lanus corso lavo ravo sempre del nove alet red she اب یہ دیکھیں last year I always work from nine to one last year گزشتہ سال میں نو بجے سے لے کے ایک بجے تک کام کرتا رہا نو رہا ہے کہ یہ ریپیٹ کرتا تھا نو بجے سے لے کے یہ last year ریپیٹ کرتا تھا ہر دن کرتا تھا اب یہاں یہ نہیں بتا رہا کہ سیمپری ہمیشہ کرتا تھا یہاں اس نے ایک ہی کام کیا ہو ایک ہی دن یہاں پہ وہ ریپیٹ کرتا تھا اس کی habit تھی نو ایک بجے تک وہ کام کرتا تھا اچھ نیکس دیکھتے ہیں جی سیکنڈ آج دومین کا درمی تو فین والے دیش ان سنڈ ای سلیپ انٹیل ٹن اتوار کو میں دس بجے سویا اتوار کو میں دس بجے تک سویا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کمپلیٹ ایکشن ہے ایمپرفیکٹ کی لیمپرفیکٹو کی دب بین لیدو میں نکاد می وفین والے دیش ای چائل سلیپ انٹیل ٹین ایوی سنڈ جب میں چھوٹا تھا تو میں ہر سنڈے کو دس بجے تک سوتا تھا اب وہ یہاں بتا رہا رہا کہ ایوی سنڈ کہ وہ کونٹینیوز بتا رہا ہے کہ وہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ ہر سنڈے کو دس بجے تک سوتا تھا جب وہ بچا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے انورس ہیں یہ پاسٹ اور لیمپر فیتو اسی طرح یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھنی ہوگی کہ لیمپر فیتو اور پسادو روسیمو کیا ڈیفرنس ہے آپ اس میں کنفیوز نہ بھوئی گا کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہی کیونکہ اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے لیمپر فیتو میں اور پسادو پروسیمو یہ complete ایکشن ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا starting point اور ending point نہیں ہے سنو سنی ریماظ تو آف پھر پھر دو میرسی آئی سٹیڈ فلورنس فار ٹو من میں فلورنس میں دو مہینے تک رہا تھا اب یہاں دیکھیں کہ وہ 2 من سٹارٹنگ اور انڈنگ پوائنٹ دو مہینے تک بس رہا اور یہ complete ایکشن ہے دو مہینے تک ہی بس رہا اچھا جی ادر سائٹ لیم پر فیتو کہ جوان نے ایمان نے وہ فیرانس پھر دو میرسی یونی آن ایز ینگ ای سٹیڈ ان فلورنس فر ٹو من ایوی ایر جب میں جوان تھا میں ہر سال کے دو مہینے میں فلورنس میں رہا تھا اب یہاں بھی وہ بتا رہا ہے کہ ایوی یئر ابھی بھی کیا پتا وہ فلورنس میں آپ دیکھ رہے کہ کس طرح یہ ڈیفرنش ہو رہے ہیں وہ ہر سال دو مہینے فلورنس میں رہتا تھا جی جو کے لاسٹ ہے جو کیا ہے جی سنڈے آئی واس ٹی وی آل دے کہ گزشتہ سنڈے میں سارا دن ٹی وی دیکھا یہاں پہ دیکھے دن مطلب پورا دن اس نے ٹی وی دیکھا اور یہ کمپلی سن ٹینس ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے وہ بعد میں بھی اس نے دیکھا اس نے بس یہ بول ہے سارا دن میں نے ٹی وی دیکھا آج اچھا ادھر سائیڈ لیم پر فی تو تو یہاں پہ کیا بتا رہا رہا کہ دب ہم بین ہو لادو میں نہیں کا گھر دا و لاتی و تو تیل جور نو ایز چائل آئی واش ٹی وی آل ڈے ایوی سنڈے اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایوی سنڈے کہ ہر سنڈے کو وہ ٹی وی بقائدگی سے کہ وہ عادی ہو چکا ہے وہ اس کا ہیبٹ اس کی بن چکی ہے کہ ہر سنڈے کو ٹی وی دیکھتا تھا جب وہ بچا تھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح پساطو پروسیم اور لیم پر فیتو میں ڈیفرنس ہے اسے طرح آپ اس میں کنفیوز نہ ہوئے گا کیونکہ یہ سیم نہیں ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ انس ہیں اور ڈیفرنٹ کنڈیشن میں آپ انہیں استعمال کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پساطو پروسیم اور لیم پر فیتو میں ڈیفرنس دیکھا کہ آپ کس طرح ان دونوں کو الہدہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح سانی سے ان دونوں کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح ان دونوں کو ڈیفرنش کر سکتے ہیں یہ آج ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی چی ویڈیو پرسیمہ بولتا چاو